موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آئندہ تعلیمی سال میں بھی موجودہ نظام تعلیم برقراب محکمہ تعلیم کے لیے بجٹ سے متعلق آلہ سطحی اجلاس میں وزیراعلا کا اعلان سرکاری مدارس کے حوصلہ شکن نتائش کا اعتراف اور اظہار افسوس آئندہ تعلیمی سال سے ریاست میں ستر اقلیتی اقامتی ادارے کام کریں گے اس مقصد کے لیے تین سو کروڑ روپے مختص پانچویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک مفت تعلیم اٹھارہ پولیس ٹیشنز کے حدود میں ساؤٹ زون پولیس کی چبوترہ مہم ایک سو اٹھاون نوجوان تحویل میں یہ نوجوان دوبارہ پکڑے جائیں گے تو سرپرستوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے شادی خانوں کے پاس باجہ نوازی اور آتش بازی ہو تو سخت کار روائی کرنے ڈی سی پی کا انتباہ اور جالی دستخط کے ذریعے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکال لینے کے الزام میں محکم زیراد کا کمپیوٹر آپوریٹر گرفتار سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعلا کے چندر شکھر راؤں نے کہا ہے کہ ایس سی ایس ٹی بی سی اور غریب اخلیتی طلبہ کو میاری تعلیم کتب اور تغذیہ بخش غزہ تلنگانہ اسمبلی کی پبلک انڈر ٹیکنگ کمیٹی کا منگل کو اجلاس منقید ہوا اجلاس میں آؤٹرنگ روڈ کے کاموں میں باز افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سابقہ حکومت نے جو فیض تلیے تھے اس کے ریپورٹ پیش کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی گئی اجلاس کے بعد میڈے سے بات کرتے ہوئے کمیٹی گرکون کے پرباہ کرنے بتا کہ نارسنگی اور دندگل میں باز افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام منظور کیے گئے ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں انہوں نے بتا کہ اپریل تک آؤٹرنگ روڈ کے کام مکمل کے جائیں گے اس کے علاوہ جنگلاتی ترخیاتی بوٹ کے اہدداروں کو بھی کمیٹی نے مشورہ دیا کہ ریاست میں تین تیس ہزار اکر جنگلاتی علاقے میں بمبو کی کاش کے علاوہ دیگر اشیاء کی کاش کے ساتھ ساتھ جنگلاتی علاقوں کو سیاحتی سطح پر بھی ترقی دی جائے میر حیدرباد بھی رام مہندے گاندی ہسپٹل میں شجرکاری کے کاموں میں حصہ لیا انہوں نے دواخانے میں صاف صفائی بھی کی میر نے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی ستائج کرتے ہوئے تھا کہ وہ تلنگانہ کے عوام کے لیے کئی اسکیمیں متعارف کروا چکے ہیں اس موقع پر دواخانے کے سپریٹنڈنٹ آر ایمو ڈاکٹرز کے علاوہ دواخانے کا سٹاپ بھی موجود تھا اخلیتی مالیتی کورپریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر بھی شفی اللہ نے بتایا کہ آئندہ تعلیمی سال سے ستر اخلیتی اخامتی دارے کام کریں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شفی اللہ نے کہا کہ حکومت میں سلسلے میں تین سو کروڑ روپے بھی مقتص کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان سکولز میں انگریزی کے ذریعے پانچویں جماعتہ انٹرمیڈیٹ مفت تعلیم فراہم کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ آئندہ تعلیمی سال سے یہ سکولز قرائے کی عمارت میں شروع کیے جائیں گے دو سال کے اندر ذاتی عمارتوں میں اسے چلایا جائے گا اس سلسلے میں کلیکٹر کو بھی ارازی کی نشاندہی کی ذبہ داری سوپی گئی ہے سکولز کے لیے درکار عملے کا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے تحت تخر اور عمل میں آئے گا اس کے وقت سے یہ سال 300 کروڑز 300 کروڑز گورنمنٹ آلٹمنٹ کی ہے یہ سکول سوشیل بیل فیر ریزیڈنسیل سکول جیسا اچھا سا ایک ہائی سٹینڈرڈ سکولز رائے گا اس میں فری ایڈکیشن فیفت ٹو انٹرمیڈیٹ تک فری ایڈکیشن ملے گا گریب لوگوں کو اس میں ہائی کالٹی انگلیس میڈیوم سلیبس رائے گا ریکروٹمنٹ تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن سے ریکروٹمنٹ بھی ہوئے گا ہونے کے بعد ان کو انٹرنسیل ٹریننگ بھی دیا جائے گا یہ ریزیڈنس اف سکول ہائی کالٹی ایڈکیشن دیا جائے گا اس کو میں آپ سب کو گزارس کرتا ہوں اس کا پورا کا پورا فائدہ لینا ہے پیرنٹس کو میں رکست کرتا ہوں آپ کے بچوں کو یہ سکولز کو بھی جانا ہے اس کا پورا فائدہ آپ لینے کے لئے میں ریکروٹس کرتا ہوں گزارس کرتا ہوں پورا انگلیس میڈیو میں رہے گا اس میں میجر فوکس پرسنلٹی ڈیولپنٹ میں رہے گا اکڈیمک بھی رہے گا بعد میں ایکسٹر کریکلر کو کریکلر میں بھی میجر فوکس رہے گا ہمارا ویزن ہے ہمارا بچوں کو ایک ریسپونسبل سیٹیزن ہو کے بنانا بول کے ہمارا ویزن ہے اوورال ڈیولپنٹ کے لئے ہم وہاں کانسلٹ کریں کانگرس لیڈر وصابق وزیر بسوراس سارایہ نے منگل کو وزیراعلا کے چندر شکراؤ سے کیمپ آفیس پر ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر اس میں شمولیت اختیار کر لی کیسی آر نے گلابی کھنوا پہنا کر بسوراس سارایہ کی ٹی آر اس میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اس موقع پر ٹی آر اس خائدین کے علاوہ سارایہ کے حامیوں کی کثیر تعداد موجود تھی وزیر کمرشل ٹیکس ٹی سری نواز یادو نے چندر بابو نائیڈو سے سوال کیا کہ وہ وائس آر سی پی کے ارکان اسمبلی کو بازار کے جانور کی طرح خرید رہے ہیں یا پھر انہیں کوئی لالچ دیا گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے سری نواز یادو نے کہا کہ سچائی اور انصاف کا راگ علاپنے والے چندر بابو نائیڈو نے ان کے خلاف ہی جو نشلی سطح کے ریمارکس کیے تھے وہ چندر بابو نائیڈو پر ہی لاغو ہوتے ہیں سری نواز یادو نے چندر بابو نائیڈو سے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وہ وائس آر سی پی کے ارکان اسمبلی کو استعفے دلا کر انتخابات کا سامنا کریں گے آندھرا بی جے پی کے رکن اسمبلی سومہ راجو نے کہا کہ اجناس کی خیمتوں میں توازن بر خرار رکھنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن اسمبلی نے کہا کہ انتظامیہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ایک طرف کسان پریشان ہیں تو دوسری طرف سارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے بتا کہ کسان سے توورکی دال چھتر روپے فی کلو خریدی جا رہی ہے لیکن مارکٹ میں اسے ایک سو ساٹھا ایک سو اسی روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے بی جے پی کے رکن اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری ویجلنس اور مانٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جائے سدرن پاور ڈسٹیبیشن کمپنی تیلنگانہ کی طرف سے کشن باغ، چندلال بارہ داری گورنمنٹ پالی ٹیکنی غازی بندہ بلال نگر، دودھ بولی اور اتہ پور کے برخی سبسٹیشن میں مرمتی کام کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے چوبیس فبروری کو سواد دس بجے سے شام پاند بجے تک کشن باغ، نجم نگر، ایس پی نگر راجو آئل میل، سک چھونی، ہدا کالونی چندلال بارہ داری، رنمس پورا، بہدر پورا رحمت پورا، مصری گن، امجد الدولہ باغ ستار باغ، علی باغ، گلچن لگر، مویند پورا فاتح دروازہ، کماروالی، دودھ بولی، کبوتر خانہ اسمان باغ، راما ٹاکس اور کمیلے کے علاقوں میں برقی، سربراہی مزدود رہے گی مجلس کے جنرل سیکریٹی ورکن اسمبلی سیدمت پاشا خادری نے پتھر گھنٹی ڈیویجن کے علاقے دراب جنگ اور بیگن پلی کے علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مسائل کی سماعت کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ علاقے میں رہنے والوں کو برقی، ڈرینیج اور پینے کے پانی کے مسائل درپیش ہیں جس کی بہت جلک سوئی کر دی جائے گی اس موقع پر رکن بلدیا محمود خادری اور سابق رکن بلدیا محسین بلالا بھی موجود تھے رکن اسمبلی یا خودپورا ممتاز احمد خان نے زہرابی پل سے یا خودپورا ریلوے سٹیشن کے پاس ڈرینیج کے نالے کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا رکن اسمبلی یا خودپورا کے حمراء زونرل کمیشنر سرینی واس رڈی رکن بلدیا واجد علی خان اور دیگر اہددار بھی موجود تھے میڈا سے بات کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے بتا کہ اگر اس نالے کے تعمیری کام کو جل مکمل نہیں کیا گیا تو آنے والے برسات کے موسم میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس سلسلے میں اہدداروں سے بھی تعمیری کام فوری مکمل کرنے کی درخواست کی گئی رکن اسمبلی نے بتایا کہ زونرل کمیشنر نے تیخن دیا کہ نالے کے تعمیری کاموں کو جل مکمل کر لیا چاہے گا جو میجر ڈرین ہے یہ کافی عرصے سے تقریباً ایک دو سال سے زیادہ سے کام چڑھا لیکن آج کام مکمل نے ہوا آج ہمارے زونرل کمیشنر اور پراجوٹ کے ای اور ہمارے آبیت صاحب جو ای ہیں انجنرنگ سیکشن کے اور ہمارے کارپوریٹر واجد علی خان صاحب اور ہمارے ابتدائی کے صدر و متمدین اور تمام ذمہ دار عودے داران نے مل کر اس کا معنی کیا ہمارے زونرل کمیشنر صاحب اور پراجوٹ کے ای صاحب وعدہ کیے کہ انشاءاللہ تعالی کل سے کام شروع کریں گے چونکہ بارش کا رینی سیزن بلکل خریب آ رہا ہے اگر اس مرتبہ اگر بارش بہت زیادہ ہو گئی تو حافظ نگر ادھر کے جو لوکالٹیز ہے سارے پانی کے اندر ڈپ جائیں گے ہمیشہ ان بستیوں کے اندر پرابلہ مارا اور جو نالے کے اندر جو انکروجمنٹ کئی ہیں ان کو بھی کل بلائے بہت سارے لوگ چیکز بھی لے لئے لیکن ڈیسمنٹل نہیں کیے چونکہ بلدیا کے اندر یہ ادودہ لاپرواہ خسم کے ہوتے ہیں ہر چھے مہنے سال بر میں ایک نئے آفیسر کا ٹرانسور کے نئے آفیسر آتا اس کو کچھ بھی معلومات نہیں رہتے لیکن آج ہم سختی کے ساتھ ہم سارے لوگ مل کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے سالار پکوان گیس سکیم کے تحت ملک پیٹ کے علاقے جھٹ پٹنگر میں گیس سلنڈرز تقسیم کیے مجلس کی سکیم سے تقریباً پچاس درخواست گزاروں نے استفادہ کیا اس مقابل پر مقامی نمائندہ کارپریٹر بھی موجود تھے بلد انتخابات میں شاندار کامیوی پر مجلسی قائدین کو مبارک بات دینے کا سلسلہ چاری ہے منگل کو پڑوسی ریاست رائچور کے مجلسی خائدین اور کارکنوں کے وفنی داروسلام پہنچ کر محتمید عمومی مجلس سید احمد پاشا خادری رکن اسمبلی کوسر مہیددین اور نمائند تخبہ کارپریٹرز کی گلپوشی کرتے ہوئے مبارک بات دین رکن اسمبلی کاروان کوسر مہیددین نے اپنے حلقے کے نمائند تخبہ کارپریٹرز کے لیے اہدداروں کے ساتھ تعریفی اجلاس پر نقید کیا اجلاس میں برقی، آبرسانی، بلدی اور شبہ سید کے اہددار موجود تھے رکن اسمبلی کوسر مہیددین نے اہدداروں سے کارپریٹرز کا تعریف کروایا اور ان کی نمائندگیوں پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی بچہ مزدوری کے خلاف وہیم کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے گلزار ہوس کے کھوٹل کے ذمہ دار کو حراست میں لے لیا جہاں تیرہ سالہ تالبین پوچھا مارنے کا کام کرتا ہوا پائے گیا اس بچے کے ہاتھ میں خلم اور کتاب ہونی تھی اس کے ہاتھ میں پوچھا مارنے کا کپڑا ملا ہے ہمارے نمائندے نمائندے بتایا کہ اس لڑکے کا نام سید اوے سے یہ تالاب کٹے کے علاقے میں رہتا ہے اسکول میں داخلہ حاصل کرنے کے باوجود مالی پریشانیوں کے سبب مزدوری کر رہا تھا شرح خانگی میں اضافہ اور لازمی حق تعلیم قانون پر سختی سے عمل آوری کے لیے ملک بھر میں وقتاً فوقتاً بچہ مزدوری کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے اور بچہ مزدوروں کو آغاب کروا کر مزدوری کروانے والے اداروں کے مالکین کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس کے باوجود بچہ مزدوری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اسی مہم کے تحت منگل کے دن بھی گلزار ہوس کی ایک ہوتل میں مزدوری کرنے والے تیرہ سالہ بچے کو آزاد کروایا گیا یہ لڑکا جس کا نام سید اویس ہے سکول کا ینی فارم پہنے ہوئے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کی مبینہ رضا مندی سے ہوتل میں کام کرتا ہوا پایا گیا میرچوک پولیس نے ڈی سی پی اور ایڈیشنل ڈی سی پی کی نگرانی میں اس لڑکے کو آزاد کرایا اور ہوتل کے ذمہ داروں کو ہراست میں لیا بہت ممکن ہے کہ پولیس لڑکے کے سرپرستوں کے خلاف بھی ایکشن لے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ سکول میں داخلہ دلوانے کے باوجود اپنے لادلے کو مزدوری کروانے پر مجبور کیوں ہوئے اس کا صاف اور سیدھا جواب ہے مالی پریشانیاں حکومت بچہ مزدوری کے خلاف مستعدی کا مظاہرہ تو کرتی ہے لیکن عوام کی مالی پریشانیوں کو دور کرنے میں مستعد نظر نہیں آتی اگر عوام کے مالی پریشانیاں دور ہو جائیں تو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کر کے مزدوری نہیں کروائیں گے یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بچہ مزدوری کے خلاف مہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک غربت کے خاتمے کے لیے موثر اقدامات نہیں کیے جاتے محض درانا دھمکانا اور بزور طاقت خانون کو نافذ کر دینا ایسے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا عرباب اقتدار جب تک بچہ مزدوری کے ازباب کا پتا چلانے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہوتے یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے مفت تعلیم فیز بازدائیگی اور اسکولرشپس جیسی تمام اسکی میں آخر کیا کر رہی ہیں اس کا فائدہ غریب اور مستحق لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا ایک طرف حکومت بیرون ملک عالی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے دعوے کر رہی ہے تو دوسری طرف چند سو روپیے کے لیے غریب کا بچہ ترک تعلیم پر مجبور ہو رہا ہے کیا ان حالات میں عرباب اختدار کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ مزدوری کروانے والے کو حراست میں لے لیا جائے اور سرپرستوں کے خلاف کار روائی کر دی جائے کیا اس طرح بچہ مزدوری کا خاتمہ ممکن ہوگا کیا اس طرح لازمی حق تعلیم خانون پر عمل ہو پائے گا قانون وضع کر کے اس کو سختی سے نافذ کرنا آرزی حیثیت سے تو اچھا ہے لیکن مستقل حل یہ ہے کہ بچہ مزدوری کے اضباب کا پتا چلا کر ان اضباب کو ختم کیا جائے غربت کا خاتمہ کیے بغیر یا سرکاری مراد غریبوں تک پہنچائے بغیر بچہ مزدوری کے خلاف مہم یا شرح خانگی میں اضافے کے اقدامات کوئی معنی نہیں رکھتے ملک کے کونے کونے میں ایسے کئی اویس ہوں گے جو غربت کی وجہ سے ترک تعلیم کر کے مزدوری کر رہے ہیں اور ارباب اختدار کو اس کی خبر ہی نہیں اویس کے اس کیس میں یہ بات صاف طور پر نظر آتی ہے کہ اویس کے سرپرستوں نے نہایت مجبوری میں ایسا اقدام کیا ہے اگر وہ اپنی خوشی سے بچے کو ترک تعلیم کرواتے ہوتے تو سکول میں داخل آئی کیوں دلواتے ہیں سرکاری حکام سکول کے انتظامیہ سے بھی پوچھت آج کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ تعلیم علم اسکول میں پڑھتے پڑھتے اچانک ترک تعلیم کرتے ہوئے ہوتل میں مزدوری کرنے نکل پڑا جب تک تمام پہلووں کا پوری سنجیدگی سے جائزہ نہیں لیا جاتا تب تک بچہ مزدوروں کے خلاف مہم سنجیدہ نہیں سمجھی جائے گی آج ہوتل میں ایک تیرہ سال بچہ لڑکا ایک محمد آوائز ہی طلاب کتہ کر رہنے والا سکول ڈرس میں ساپ کرنے کے اشیو میں معلوم ہونے کے بعد پولیس پک ان کو لے لیا یہ تیرہ سال مدرسل میں پڑھ رہا تھا لیکن یہ سکول نہیں جانے کے سکول نہیں گئے لیکن یہاں ہوتل میں ساپ کرنا شروع کر دیا شبے سے تو معلوم ہونے کے بعد ہوتل کا ونر کو پکڑ کے ان لوگوں کے اوپر جونال جیسٹس ایکٹ ترینل کیس ریشت کر رہے ہیں ان کو آرشت کر کے گرفتر کر رہا ہوں اسی طرح ماسوم مہنگر بچوں کو کام کرنا کانونی کا انصار منع ہے لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا تو اسی طرح گرفتر کر کے ان لوگوں کو بھیجنا ہے یہ ویڈی انپرچنیٹ ایشو ہے تو اسی طرح ہونے والوں کے اوپر ایکشن ضرور لے دیکھیں دوسری طرف ساؤت زون پولیس نے پیر کی رات زون کے اٹھارہ پولیس ٹیشنز کے حدود میں چبوترہ مہم چلاتے ہوئے ایک سو اٹھاون نوجوانوں کو تحویر میں لے لیا ریسیپیس ساؤت زون وی ستھے نارانہ نے بتا کہ رات یا خاتمی آوارا کھوم نے اور چبوترہ پر بیٹھ کر خواتین سے چھٹ چھال میں ملویس نوجوانوں کو تحویر میں لیا گیا انہوں نے بتا کہ چبوترہ مہم کے دوران اب تک بارہ سو نوجوانوں کو تحویر میں لے کر کانسلنگ کی جا چکی ہے ڈیسیپی نے شادی خانوں کے مالکان کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سی انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کے سالانہ انتحانات خریب آ رہے ہیں اور اس دوران شادی خانوں کے پاس اگر بینڈ باجے آتیش بازی کی تلہ ملی تو سخت کاروائی کی جائے گی ڈیسیپی نے سرپرسنوں کو بھی انتباہ دیا کہ اگر دوبارہ ان کے بچے پکڑ گئے تو ان کے قلاب بھی مقدمہ درج کیا جائے گا سو جون میں کل رات ایک سو اٹھاون نوجوان اور سٹوڈنٹس جو آدمی آورا پھر رہے چبوترہ میں بیٹھ کر لیڈیز کو تیز کر رہا ہے ان لوگوں کو پکڑ کے یہاں لائے تھے یہاں لانے کے بعد ان کا پیرنٹس کے سامنے ان لوگوں کو کاؤنسلنگ کر دیے گئے پیبرواری مارچ ایپریل میں پوری طرف ایکڈمیک ایکزامز کا شجل آ چکی ہے ٹینتھ انٹر ڈگری پی جی اور کامٹیٹو ایکزامز سرکاری کا یہ نوکری کے لیے بہت کامٹیشن نوٹیفکیشنز آئے گئے وہ کانسٹیبلز پبلک سرویس کمیشن ایسایس کا ایکزامز چھل رہا ہے تو یہ لوگ توڑا نظر رکھنے کے لیے کانسٹریشن کرنے کے لیے اور یہ پڑھائی سٹوڈنٹس کو کوئی نئی ڈیسٹرپینس نئی کرنے کے لیے ہریک پنکشنال کے سامنے یہ کانسٹیبل رکھا گیا یہ کو اگر کوئی آدمی پنکشنال آرکیشٹرہ کوئی ناچنا گانے برات پتا کا برشت کرے گا تو بینڈ کرے گا تو کانسٹر ایسای کو اوپر ایکشن لے لیں گے کمیشنر پولیس مہندرڈی کی حدایت پر سنٹرل زون میں بہترین قدمات انجام دینے والے پولیس عملے کو تحایف سے نوازا گیا اور تہنیت بھی پیش کی گئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنٹرل زون کے ڈی سی پی کمیشنرڈی نے بتایا کہ مختلف سولہ شبجات میں نمائی خدمات انجام دینے والوں کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ازازات سے نوازا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے پولیس ملازمین کی حوصلہ افضائی ہوگی اور ان میں بہتر عوامی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا ادھر سونزون پولیس حدود میں بھی بہتر خدمات انجام دینے والے 48 پولیس ملازمین کو تحایف سے نوازتے ہوئے تحنیت پیش کی گئی میڈا سے بات کرتے ہیں ڈی سی پی سالزون وی ستی نارہ نے بتا کہ عوام کی بہتر خدمت کرنے والے پولیس ملازمین کی حوصلہ افضائی کے لیے کمیشنر پولیس کی ہدایت پر یہ پروگرام شروع کیا گیا انہوں نے بتا کہ کانسٹیول سے لے کر محکمہ پولیس کے سولہ شبجات سبابستہ ملازمین کو تحنیت پیش کی گئی ڈی سی پی نے بتایا کہ اس عمل سے پولیس ملازمین کو مزید جوابتہ بنایا جا سکتا ہے سنگہ رڈی رورل پولیس نے محکمہ زیرات کے کمپیوٹر آپٹرینرٹر مانیہ کو جالی دستخطوں کے ذریعے اکاؤنٹ سے تین کروڑ پینتیس لاکھ اور چوبیس ہزار روپے نکالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ڈی سی پی سنگہ رڈی ترپتنا نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں جوائنٹ ڈیریکٹر اگلی کلچرل دکشیہ نائک نے مانیہ کے خلاف پولیس میں شکایت دچ کروائی تھی اس پر پولیس نے کاروائی کر کے مانیہ کو گرفتار کیا اور تحقیقات شروع کی انہوں نے بتایا کہ پولیس نے بعض محتل شدہ ملازمین کے دستخطوں کے مانیہ حاصل کرتے ہوئے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ مانیہ نے محتل شدہ ملازمین کے جالی دستخطوں کے ذریعے ہی اتنی زیادہ رقام بینک سے نکالی تھی ایسوٹی پولیس نے لشمینگر کالونی کے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے ملاوٹی حلدی اور کم کم تیار کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا پولیس نے سلسلے میں مدھون آمی ایک شخص کو گرفتار کا جو حلدی اور کم کم میں ملاوٹ کیا کرتا تھا پولیس نے اس کے خبزے سے حلدی کے ارسل تھیلے زب کرکی گرفتار شدہ شخص کو کشائی گھڑا پولیس کے حوالے کر دیا ہے گزتہ جمعیرات کو چار منار کے دامان میں واقع ہے چار منار ڈنٹل ہاسپٹل میں ہوئے ضعیف شخص کے خط میں ملویس ملسی محمود علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے اسی پی میر چوک سری نواز راؤں نے بتایا کہ ملسی محمود علی اور ان کے بھائی کے درمیان ہو رہے جھگڑے میں بیر بچاؤ کرنے والے حمید خادرک کو محمود علی نے مار کر نیچے گرا دیا تھا جس کی وجہ سے حمید خادرک کی موت واقع ہوئی تھی پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا محمود علی کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو بھی پیش کیا گیا چارمنار کے پاس چارمنار ڈینٹل آسپٹل میں ایک انسیڈنٹ ہوا اس میں ایک محمود آمد کادری بول کے ریٹائیڈ اس آئی مر گیا اس کا وجہ کیا کارن ایک کادری ڈینٹل آسپٹل کا ڈاکٹر محمود علی ہے وہ چارمنار ڈینٹل آسپٹل کا اور کادری ڈینٹل آسپٹل کا دونوں بائی ان کے بیش میں پرپرٹی ڈسپیوٹس ہے وہ سلسل میں دونوں بائی لڑن رہے تھے وہ ریٹائیڈ اسے دونوں کا فرنڈ ہے یہ بیچ میں جا کے چھوڑانے کے لیے گیا یہ اس کے اوپر کادری ڈینٹل آسپٹل ڈاکٹر محمود علی نے گھسا ہو کے تو مقبر ہی کر رہا میرے بائی سے مل کے بول کے ان کو مار کے نیچھے گرا دیا یہ محمود علی کو معلوم ہے وہ کادری ہارٹ پیشنٹ ہے لیک پر اس کو حسین ساغر کے پاس ایک نو مولود لڑکی مردہ حالت میں دستیاب ہوئی منگل کے دن وہاں سے گزرنے والوں نے ایک تحریمی لڑکی کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ایک کیس دچ کر کے لاش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں آئندہ تعلیم اس حال سے ریاست میں ستر اقلیتی اقامتی ادارے کام کریں گے اس مقصد کے لیے تین سو کروڑ روپے مختص پانچویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک مفت تعلیم اٹھارہ پولیس ٹیشنز کے حدود میں ساؤٹ زون پولیس کی چبوترا مہم ایک سو اٹھاون نوجوان تحویل میں یہ نوجوان دوبارہ پکڑے جائیں گے تو سرپرستوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے شادی خانوں کے پاس باجہ نوازی اور آتش بازی ہو تو سخت کار روائی کرنے ڈی سی پی کا انتباہ اور جالی دستخط کے ذریعے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکال لینے کے الزام میں محکم زیراعت کا کمپیوٹر آپوریٹر گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ